اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جم جا رہے ہیں ہم نے آج سے اپنا جم سٹارٹ کر دیا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم لوگ میمبرشپ لے کے آئے تھے اور آج کر کر آکے ہم نے آخر کار اپنیا تھوڑا سا سکیجول سیٹ کر ہی لیا کہ ہم اب اپنی منزل کی طرف رواندما ہو ہی جاتے ہیں کہ ہم بھی سلیم سمارٹ ہو ہی جائیں اور اگر میمبرشپ لے لی ہے تو جائیں گے تو پھر ہی بات بنیں گے نہ لے گے تو گھر بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر نکل گئے ہم اور نکلنا تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کہ گھر کے سارے کام آپ نے چھوڑ کی اور عدیل جاب سے آئے ہیں وہ جاب کی بھی تھوڑی سی ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور میں پھر گھر کے کام کر کر کے کر کر کے جو سارا دن کی معصیر پھر میں تھک جاتی ہوں پھر وہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے تو پھر جم کے لیے آنا تھوڑا سا ہارڈ تو لگتا ہے لیکن مزہ بڑا آتا ہے بچوں سے بھی دو گھنٹے کے لیے بندہ بلکل فری ہو جاتا ہے اور بچوں کو ہم نے جمع کرا دینا ہے اور ہم ہماری بچوں سے بھی دو گھنٹے کے لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور بلکل ہم بے فکر ہو کے کہ بچے کہاں ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے انہوں نے کچھ کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر ہم کہیں پہ اکیلا شوڑ دے تو ایسی ویسے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے ہم بلکل ٹینشن فری ہیں اور جب میمبرشپ لی تھی تو ہمیں پھر ان کے لیے کارڈ دی دی تھے وہ سکین کر کے پھر ہمیں یہ دو سکھے مل جاتے ہیں اور یہ سکھے ان کی انٹری پاس ہیں ہم نے یہ دے دینے ہیں یہاں پہ جو دے کیر کو مینیج کر رہی ہیں تو یہاں پہ ان کو ہم نے سکھے دے دینے اور ہم نے اپنے دو بچے ان کو جمع کروا دینے اور باقی پھر جو بھی ہے وہ پھر ان کا یقین ان کو کیسے بزی رکھنا ہے کہ یہ ممہ اور بابا کا نہ پوچھے مجھے تھوڑا سا تھا کہ عزین میں بھی تھوڑا سا فیل کرے کیونکہ انجل تو سکول جاتی ہے اس کو پتا ہے کہ ایسے سکول والا ہی ماہول ہے سارا لیکن عزین کا مجھے تھوڑا سا تھا لیکن اس نے تو بالکل بھی فیل نہیں کیا کہ کہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ممہ اور بابا کہاں جائیں گے اور کب آئیں گے اس نے ایک بھی کوسچن نہیں کیا اس کے بارے میں اور یہاں پہ ہم اپنا خاتہ انٹر کر رہے ہیں ہمارا ڈیٹا جو بھی تھا کہ بچوں کے نیم شیم تھے اردیل کا کانٹیک نمبر تھا اور کہ ہمیں کوئی دیر سویر ہو جاتی آنے میں تو پھر وہ ہمیں کال کر کے کہہ سکے کہ بی بی جی تو سے بچے تھے جمع کرائے ہیں بچے تو اڈی نہیں تھے آ کے نا لے جاؤ اس لئے وہاں پھر نمبر شمبر دینا پڑتا ہے ان کو بچوں کو جمع کروا دی اور ہم پھر آ گئے تھے میں آ گئی تھی اپنے یہاں پہ جہاں پہ ہم نے جیکٹس وغیرہ رکھنی تھی لوکر پھر میں نے اپنا سارا سامن وہاں پہ رکھا اور ہم ریڈی تھے ورک آؤٹ کے لیے اور گھر سے ہی میں اپنا ذین بنا کے گئی تھی کہ میں نے کوئی ادھر ادھر کی کسی چیز کو نہیں چھئینا میں نے صرف اور صرف ٹیٹ میل پہ ہی کرنا ہے اور مجھے قسم سے مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ اس نے اون کہاں سے ہونا ہے اور اس نے آف کہاں سے ہونا ہے کہ اگر چلاتے یہ دوڑ پڑی تو مجھے میں نے دوڑنا کہاں سے ہے مجھے اس کی اے وی سی بالکل بھی نہیں پتا تھی کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور میرے سہیان جی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے اور میں پھر گھس گئی کہ جہاں پہ صرف لیڈیز وہ والا روم صرف لیڈیز کے لیے تھا کہ وہاں پہ صرف لیڈیز ہی جا سکتے ہیں من کا چلو ادھر چلے جاتے ہیں اگر کوئی غلط چلت ہو بھی گیا تو ل بھی نہیں پتا میں نے بٹن شٹن پریس کیے سٹارٹ تو وہ ہو گئی تھی میں نے چار پانچ کیلوریز بھی اپنی برن کر لی تھی لیکن پھر مجھے گئی تھا کہ چلو ساتھ میں سجنا جی ہوں گے نا تو پھر دل لگا رہے گا باتیں شاتے بھی دور دور سے شارے شارے ہو جائیں گے ایک دس رے کو اور پھر میں اس کو چھوڑ کے تو پھر میں ادھر باہر ہی آ گئی تھی ان کے پاس اور یہاں پہ بھی میں نے اپنی چھے کیلوریز برن کر لی تھی اور دیل بھی میں نے آپ کو دکھا دی کہ ان کا ٹیڈی شایٹ کتنا بڑا ان کا بھائی نکلاو ہے ان کو اشد ضرورت تھی جم کی اور میرا جو ابھی کا کرنٹ ویٹ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میرا کرنٹ ویٹ کتنا ہے اور میں نے کتنا اپنا ویٹ جو ہے نا وہ کم کرنا ہے اور ادیل نے کتنا ویٹ کم کرنا ہے اور اس ویٹ کم کرنے کے دوران ہم نے کیا ڈائٹ لینی ہے ہماری پلیٹ میں کیا کیا چیز تینوں ٹائم میں موجود ہوگی اور ہم نے اپنے سنیکس میں کیا لینا ہے کیسے کیسے سارا کچھ چلے گا وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی آج سے میں نے کچھ ڈائیک سال پہلے وزن کم کیا تھا اور ڈائی سال کے اندر میرا صرف دو کیجی گین ہوا ہے اور سب کچھ کھا پی کے میں نے وزن بھی سب کچھ کھا پی کے کم کیا ہے اور جب پھر میں نے منٹین کرنا تھا تو پھر میں نے سارا کچھ جس کو کہتے ہیں نا انے واہ پھر کھانا شروع کر دیا تھا اور انے واہ کھا کے بھی میرا صرف دو کیجی ویٹ گین ہوا ہے سال میں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے ایک دفعہ کم کر لیا اس کے بعد میرا گین نہیں ہوا اور میں نے کم کیا تھا کتنے کیجئے میں نے کم کیا ہے میں نے 64 کیجئے سے میں آئی تھی 49 کیجئے پہ ٹھیک ہے اور اب میں نے جتنا کم کرنا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کتنا کم کرنا ہے اور کیسے کم کرنا ہے اور میری پلیٹ میں کیا کیا ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ویڈ کیجئے گا بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے نیکسٹ والی بھی اور یہ یہ دیکھو میں 112 کیلوریز میں برن کر چکی ہوں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس کو کیا کرنا ہے اوپر نیچے کیسے ہوگا مطلب اگر ہم نے جڑھائی کی طرف لے کے جانا یا اس کو ہم نے نیچے کی طرف کر کے آنا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا صحیح ہے جی ساتھ تھے تو وہ پھر بس تھوڑا سا گائیڈ کیے جا رہے تھے اب مجھے پراپر والی آگئی ہے وہ دیکھو سیڑھی چڑھ رہے ہیں اچھا سیڑیاں چڑھ چڑھ کے نا اتھے ہی آئی جا رہے ہوں اتھے کھتے بھی نہیں چڑھنے بندہ میں ان کو نا پھر ہم نے ایک دوسرے کو پہلے تو کال کی بھی تھی پھر میں نے کال بند کر دی لیکن کال کے دوران ہم یہ بات کرے تھے میں ان سے کہہ رہی تھی کہ کدھر کدھر کو جا رہے آپ آگئے چڑھ چڑھ آ کے پھر آپ تیسرے سٹیپ پہ آ جاتے تیسرے پہ چڑھتے پھر دوسرے پہ آ رہے تو تیسرے پہ چڑھتے پھر دوسرے پہ آ جاتے ہوں کہاں جا رہے ہوں کہہ اس طرح کرتے کراتے ہستے 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 ہمارا ٹائم سپینڈ ہو گیا اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں ورک آؤٹ کے دوران میں اب لگا لیتی ہوں ویڈیوز جس کی ویڈیوز واش کرنی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے اتنی ساری ویڈیوز واش کرنی ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ دو دو گھنٹے میں نے فری کھڑے ہو کے تو چلی بھی جانا ہی ہوں اور میں نے پہنچنا کہیں بھی نہیں ہے ویلے بھی تو تری جانا ہے نا تو میں کیا کرتی ہوں کہ ویڈیوز لگا لیتی ہوں اور پھر وہ چلتی رہتی ہیں ویڈیوز اور سب کی ویڈیوز جتنی بھی دو گھنٹے میں واش ہو سکتی ہیں سب کی ویڈیوز واش بھی ہو جاتی ہیں اور ٹائم بھی اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اپنا جو صفائیہ ہے نا وہ خود کرنا پڑھتا ہے مطلب کہ اپنا گند اپنے ساتھ ہی لے کے جانا ہے جو ہمارے ہاتھ چاہت لگے میں نا ان کو پھر ہم نے صاف صوف کر کے تو پھر ٹریڈ میل سے اترنا ہوتا ہے مطلب کہ اس کو ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے اور یہاں پہ اچھے خاصے قسم سے چکر آ رہے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ بندہ باس ان بوندل گیا بس میں نے یہی پہ گر جانا ہے بڑا سنبھال سنبھال کے میں چلی ہوں کیونکہ یہ میرا فرسٹ یہ ایکسپیئنس تھا اور یہ بھی تھا کہ میں یہاں پہ گر گئی نا تو میرا اچھا خاصت یہاں پہ تماشا بن جانا لوگوں نے کہنا جب اگر سنبھالی نہیں سکتی تو یہاں پہ آپ مینگو لینے یا ایو والا ہیں تو خیر جی یہ پھر میرا ورکاوٹ ختم ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہم اپنا سامان پیک کر رہے تھے عدیل نے ماشاءاللہ سے پورے کے پورے اپنے دو گھنٹے پورے کیے ہیں اور میرے ایک ہی گھنٹے میں میری بس پس ہوگی تھی میرے تھی ہاتھ ہوگی سی کھڑے اور میرے سے اسے سادھا نہیں ہو سکتا شاید وہ انہوں نے ماشاءاللہ اس لیے بھی اپنے پورے دو گھنٹے کر لی کہ وہ ماشاءاللہ سے جو بھی فور اور ڈیورنگ آفٹر کے جو بھی شیکس اور ڈرنکس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں پروٹین وغیرہ وہ انہوں نے پورے لیے ہیں اور میرے سے ایک ہی پوری فینش نہیں تھی میں نے صرف ڈیورنگ کے ہی لیا تھا وہ بھی میرے سے پورا فینش نہیں ہوا اور یہاں پہ پھر ہم نے اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے بچوں کو یہاں سے لینا تھا اور بچوں کا بلکل بھی موڑ نہیں تھا انجل تو تھوڑا سا اگری ہوئی گئی تھی لیکن آزین بلکل بھی اگری نہیں تھی گھر جانے کو اس کا ماشاءاللہ سے اتنا یہاں پہ دل لگا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اتنا یہاں پہ خوش ہوگی اتنا اس کا یہاں پہ دل لگ جائے گا وہ ہمیں دیکھتی اس نے دور لگا دیکھے میں گھر نہیں جانا انجل ماشاءاللہ سے خوش تو اس نے صبح سکول بھی اٹین کیا ہوا تھا شاید وہ تھکی بھی تھی اس کا شاید اس کا دل تھا لیکن وہ بھی اتنا کوئی اگری نہیں تھی گھر جانے کے لیے اتنا یہاں پہ ماشاءاللہ سے فرنڈز مل جاتے ہیں اور بچوں کی تھوڑی سے ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے اور ہم بھی ماشاءاللہ سے پورا ہم نے انجلائے کر کے اپنا ورکاوٹ کیا ہے اور مزا آیا جو بھی ہے نا مجھے تو جن جا کے نا اچھا لگا ہے مزا آیا مجھے اور عظیم کو ہم نے بہت مشکل سے ہم نے اس کو اگری کیا کہ گھر چلو تو خیر جی آج کی جو ویڈیو ہے نا اس کو میں نے ابھی یہی پہ انڈ کرنا ہے اگلی جو میری ویڈیو وہ بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس میں میں پورا آپ لوگوں کو اپنا ڈائیٹ پلان کے میں نے کیسے وزن کم کیا تھا اور ڈھائی سالوں میں بھی میرا صرف اور صرف دو کیجی بڑھائے وزن اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ زیادہ ہے وزن اور نہیں ڈھائی سالوں کے دوران میں نے پاکستان کا وزٹ بھی کیا اس کے دوران اس کے ساتھ ساتھ بھی میرا صرف ڈھائی کلو ہی وزن کم میرا گین کیا ہے میں نے اپنا پورا ڈائیٹ پلان میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے میں نے وزن کم کیا تھا کچھ بھی میں نے چھوڑا نہیں تھا اور سارا کچھ کھا بھی کہ میں نے اپنا وزن کم کیا ہے میری اگلی ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ